بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج ہم ماتھیمائٹکس فرسٹ ایئر چپٹر نمبر فور کواڈرائٹک ایکویشنز ڈسکس کرنے لگے ہیں کواڈرائٹک ایکویشن کی ڈیفینیشن این ایکویشن ہیونگ ڈگری ٹو ایسی ایکویشن جس کی ڈگری ٹو ہو اسے کواڈرائٹک ایکویشن کہتے ہیں تو کواڈرائٹک ڈگری کیا ہوتی ہے ہائیہیسٹ پاور ہوتی ہے تو جس ایکویشن کی ہائیسٹ پاور ٹو آجائے وہ کواڈرائٹک ایکویشن ہوتی ہے تو یہ اس کی جنرل فارم ہے اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی اس ایکویلٹو زیرو اور یہاں سے اے اس ناٹ ایکویلٹو زیرو اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اے بی سی کہاں سے بیلونغ کریں گے یہ ریئل نمبر سے بیلونگ کریں گے تو اس کواڈرائٹک ایکویشن کو سالو کرنے کی جو میتھڈ ہے پہلا میتھڈ ہے فیکٹرائزیشن دوسرا میتھڈ ہے کمپلیٹنگ سکوئر تیسرا میتھڈ ہے کواڈریٹک فارمولا تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز 4.1 کی طرف چلتے ہیں اور 4.1 میں جو آپ کے پاس پہلا جو میتھڈ ہے وہ فیکٹرائزیشن ہے تو یہاں سے ہم ایکسرسائز 4.1 میں جو پہلا کوئیسٹن ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس کہتا ہے سالو فالوینگ ایکویشن بائی فیکٹرائزیشن تو یہ آپ کے پاس ایکویشن ہے اس کو آپ نے فیکٹرائزیشن میتھڈ سے سالو کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان دو کا کرنا ہے پروڈکٹ 3x سکوئر انٹو ون تو 3x سکوئر اب آپ نے اس کے فیکٹرز بنانے ہے فیکٹرز ایسے بنانے ہے کہ ان کا پروڈکٹ کریں تو 3x سکوئر اور ان کو پلس یا مائنس کریں تو 4x بننا چاہیے تو یہاں سے 3x سکوئر کے فیکٹرز بنیں گے 3x اور x یہاں پہ ان کو پلس کریں گے تو 4x آتا ہے اور ان کا پروڈکٹ 3x پیر آتا ہے تو یہاں سے 3x پیر پلس 3x پلس x پلس 1 is equal to 0 تو dear students یہاں سے یہاں سے کیا common آتا ہے ایک تو 3 common آتا ہے دوسرا x common آتا ہے تو x پلس 1 پھر پلس 1 پلس 1 common آتا ہے ان دو میں سے تو یہاں سے یہ بھی x پلس 1 is equal to 0 تو دونوں میں سے x پلس 1 common آ گیا باقی کیا بچے گا 3x پلس 1 is equal to 0 دو فیکٹرز multiply ہو رہی ہوں 0 کے equal either first is equal to 0 or second is equal to 0 تو یہاں سے پلس کا 1 ادھر جا کے minus ہو جائے گا یہ آپ کے پاس x آ گیا اور یہاں سے 3x is equal to minus 1 یہ 3 multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to minus 1 by 3 تو یہ آپ کے پاس solution ہے یہی roots ہیں minus 1 over 3 minus 1 یہ اس quadratic equation کی factorization کرنے کے بعد یہ roots آئے ہیں next ہم question number 2 discuss کرتے ہیں تو dear students question number 2 آپ لوگ انہیں try کرنا ہے میں question number 3 solve کرنے لگا ہوں اب دیکھیں اس کو بھی factorization method سے solve کرنا ہے تو آپ نے ان دونوں کو کرنا ہے multiply تو 9x square minus 5 تو minus 45x square اب اس کے آپ نے دو فیکٹرز ایسے بنانے کہ ان کو اگر plus minus کریں تو minus کا 12x آئے اور multiply کریں تو minus 45x square آئے تو dear students اس کے factors بنیں گے minus 15x اور plus کا 3x تو دیکھیں minus 15x plus 3x تو minus کا 12x اور ان کو multiply کریں گے تو minus 45x square تو یہی اس کے factors ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے replace کریں گے تو یہاں سے 9x square minus 15x plus 3x minus 5 is equal to 0 تو یہاں سے ان دو terms میں سے ایک تو 3 common آ جائے گا دوسرا x common آ جائے گا 3 common لیں گے تو باقی یہاں پہ 3 بچے گا x common آ گیا x کی ایک power بچے گی یہاں سے 3 common آیا 5 اور x common آ گیا اور یہاں سے ان دونوں terms میں سے plus 1 common آ جائے گا تو یہ بھی 3x minus 5 بچے گا یہاں سے 3x minus 5 common لیں گے تو باقی 3x plus 1 بچے گا is equal to 0 دو فیکٹرز کا product 0 either first factor is equal to 0 اور second factor is equal to 0 تو یہاں سے 3x minus کا 5 ادھر جا کے plus اور یہ 3 multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا اور اسی طرح یہاں سے 3x plus 1 ادھر جا کے minus ہو جائے گا اور یہاں سے یہ 3 multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس roots آ گئے ہیں اس given quadratic equation کے تو یہاں سے ان کو آپ solution set میں لکھیں گے minus 1 over 3 اور 5 over 3 یہ آپ کے roots ہیں یہی solution set آپ کوشش کیا کریں solution set لکھتے ہوئے پہلے smaller value لکھا کریں پھر greater value لکھا کریں تو ہم next question discuss کرتے ہیں question number 4 ہے اس exercise 4.1 کا وہ ہے x square minus x is equal to 2 اور اس کو آپ نے factorization method سے solve تو یہاں سے سب سے پہلے x square minus x یہ plus 2 ادھر آکے minus ہو جائے گا تو یہ آپ کی general form میں quadratic equation بن گئی ہے اب کرتے ہیں ہم اس کی factorization تو ویسے ہی آپ نے ان دو کو product کرنا ہے minus 2x square آتا ہے اس کے دو factors ایسے بنانے ہیں کہ ان کو plus minus کریں تو minus x آئے اور ان factors کا product کریں تو minus 2x square آئے تو ایک factor بنے گا minus 2x اور دوسرا بنے گا plus x تو minus 2x plus x minus x وہ یہ آ گیا ان کو multiply کریں گے تو minus 2x square آئے گا تو یہاں پہ replace کر دیں x square یہاں پہ minus x کی جگہ یہ آ جائے گا minus 2x plus x اور یہ minus 2 is equal to 0 تو dear students یہاں سے ان دو terms میں سے x common آ گیا x minus 2 یہاں سے ان دو terms میں سے plus 1 common آئے گا تو x minus 2 is equal to 0 تو x minus 2 common لیں گے دونوں میں ہیں یہاں پہ x plus 1 is equal to 0 دو factors کا product 0 کے equal ہے either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0 اور یہاں سے x کی value 2 آ جائے گی یہ minus کا 2 ادھر جا کے plus اور یہاں پہ یہ plus 1 ادھر جا کے minus ہو جائے گا تو یہ آپ کا solution set ہو جائے گا minus 1 اور 2 یہ roots ہیں اس given quadratic equation کے dear students next ہم question number 5 discuss کرتے ہیں اور question number 5 ہے x into x plus 7 is equal to 2x minus 1 into x plus 4 اس کو آپ نے factorization method سے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ quadratic equation بنائیں گے general form میں تو اس x کو دونوں سے multiply کریں گے تو x into x x square plus x into 7 تو یہ 7x یہاں سے ان دو factors کو multiply کریں گے 2x کو دونوں سے multiply کریں گے 2x into x تو یہ 2x square 2x into 4 تو یہ 8x آ جائے گا minus 1 کو x سے کریں گے تو minus x اور minus 1 کو 4 سے کریں گے تو minus 4 یہاں سے x square plus 7x is equal to 2x square plus 7x minus 4 ان دونوں terms کو ادھر جا کے sign change کریں گے تو یہ 2x square plus 7x minus 4 ویسے یہ x square ادھر جا کے minus یہ پلس کا 7x ادھر جا کے minus is equal to 0 minus کا 7x plus کا 7x cancel ہو جائے گا 2x square minus x square تو x square minus 4 is equal to 0 یہاں سے آپ نے اس کے کرنے factors یہ x square as it is 4 کو لکھیں گے 2 square is equal to 0 a square minus b square یہ ہوتا ہے a minus b into a plus b یہ ہم factorization method سے solve کر رہے ہیں اس لئے ہم factors بنائیں گے تو یہاں سے دو factors کا product 0 ہے either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0 تو یہاں سے x کی value 2 آ جائے گی اور x کی value plus کا 2 در جا کے minus ہو جائے گا اور یہی ہم solution set میں لکھتے ہیں تو یہ آپ کا solution set ہے dear students next ہم question number 6 discuss کرتے ہیں اس exercise کا اور question number 6 ہے x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 5 over 2 تو first of all ہم quadratic equation بناتے ہیں اور quadratic equation بنانے کے لئے denominator میں 2 ہے x ہے اور x plus 1 ہے تو اس کو ہر term سے multiply کر دیتے ہیں تو multiply by 2x into x plus 1 اور یہ کس سے multiply کرنا ہے ہر term سے دیکھیں پہلے اس term سے multiply کریں x over x plus 1 پھر اس term کو multiply کریں گے x plus 1 over x پھر اس term کو multiply کریں 2x into x plus 1 اور یہ 5 over 2 تو یہ 2 سے 2 cancel x x cancel x plus 1 cancel تو dear students 2x into x تو یہ 2x square آ جائے گا plus 2 x plus 1 into x plus 1 تو x plus 1 کا square آ جائے گا is equal to 5x into x plus 1 یہ 2x square plus 2 یہ square open کریں a plus b square یہ آ جائے گا a square plus b square plus 2 ab is equal to is 5x square is 5x کو 1 سے کریں گے تو 5x یہ سے 2x square یہ کیا ہو جائے گا 2x square plus 2 plus 4x is equal to 5x square plus 5x یہ سے 2x square plus 2x square 4x square plus 4x plus 2 is equal to 5x square plus 5x ان کو ادھر لے جائیں اور جب ادھر جائیں گے تو ان کے سائنس چینج ہو جائیں گے تو یہاں سے 5x square plus 5x یہ ویسے ان کو جب ادھر لے جائیں گے تو plus 4x square minus 4x square plus 4x minus 4x plus 2 ادھر جا کے minus 2 ہو جائے گا اور 0 تو 5x square minus 4x square x square آ جائے گا 5x minus 4x تو یہ plus x اور یہ minus 2 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی ہے اس کی کرتے ہیں factorization تو یہاں سے x square plus 2x minus x minus 2 is equal to 0 x common لیں گے تو x plus 2 minus 1 common لیں گے x plus 2 is equal to 0 x plus 2 common آ گیا x minus 1 بچے گا یہاں سے either x plus 2 is equal to 0 x minus 1 is equal to 0 x کی value minus 2 ہو جائے گی کیونکہ plus 2 جا کے minus اور plus کا 1 جا کے plus تو یہ آپ کے پاس roots ہیں یہ solution set ہے اس given equation کا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو quadratic equation میں convert کیا جو کہ یہ equation آگئی اور پھر ہم نے اس کی factorization کی next question number 7 ہم discuss کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے question number 7 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5 تو اس کو ہم factorization سے solve کرنا ہے تو factorization سے solve کرنے کے لیے سب سے پہلے اس quadratic equation ہونا ضروری ہے تو quadratic equation بنانے کے لیے جو denominator میں terms ہیں ان کو combine کریں گے اور combine کرنے کے بعد ہر term سے multiply کر دیں گے تو denominator میں x plus 1 x plus 2 اور x plus 5 ان کو combine کیا اس term سے اور اس term سے multiply کریں گے تو پہلے اس term سے multiply کرتے ہیں تو x plus 1 x plus 2 اور x plus 5 1 over x plus 1 plus اس سے multiply کریں گے x plus 1 x plus 2 x plus 5 اور یہ آجائے 2 over x plus 2 is equal to اس term سے multiply کریں گے x plus 1 x 2 x plus 5 اس کو 7 over x plus 5 سے کریں گے x plus 5 x plus 5 x plus 2 x plus 2 اور x plus 1 سے x plus 1 cancel ان دونوں factors کو multiply کریں گے x square plus 5x plus 2x plus 10 plus یہاں سے 2 یہ والا اور اس کو multiply کریں گے x square plus 5x plus x plus 5 is equal to 7 یہ والا ان دونوں factors کو 2x plus x plus 2 یہاں سے x square 5x plus 2x 7x plus 10 plus 2x square 5x plus x 6x 2 سے multiply ہوگا تو یہ 12x ہو جائے گا اور 5 into 210 یہاں سے 7x square 2x plus x 3x 3x کو جب 7 سے multiply کریں گے تو 21x plus 14 اب یہاں سے x square plus 2x square یہ ہو جائے گا 3x square 7x plus 12x یہ ہو جائے گا 19x 10 plus 10 یہ ہو جائے گا 20 is equal to 7x square plus 21x plus 14 یہاں یہاں اس کو divide کریں 2 پہ یہاں سے 2x square plus x minus 3 is equal to 0 یہ ہماری quadratic equation آگئی ہے اب کرتے ہیں اس کی factorization تو جب اس کی factorization کریں گے تو today's students یہاں سے 2x square plus 3x minus 2x minus 3 is equal to 0 یہاں سے x common تو 2x plus 3 minus 1 common تو 2x plus 3 is equal to 0 تو یہاں سے 2x plus 3 common لیں گے اور باقی اندر بچے گا x minus 1 is equal to 0 یا تو 2x plus 3 is equal to 0 یا x minus 1 is equal to 0 تو یہاں سے 2x is equal to minus 3 اور x کی value ہو جائے گی minus 3 over 2 اور یہاں سے minus قوان ادھر جا کے plus تو ہے یہ roots ہیں next ہم question number 8 discuss کرتے ہیں اور 4.1 question number 8 کافی important question ہے یہ long question کے طور پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ اس کو solve کرتے ہوئے dear students آپ نے جو بات mind میں رکھنی ہے دیکھیں اس term میں کون involve ہوا ہے A تو اس کے ساتھ B لے کے آئیں گے دیکھیں جیسے A over A X minus 1 ہے تو یہاں سے B لے آئیں گے اس کے ساتھ B لکھیں گے plus یہ B over B X minus 1 یہاں پہ B ہے تو ادھر سے A لے آئیں گے تو یہ آ جائے گا اب یہاں پہ اس کا denominator 1 اس کا minus B into A X minus 1 یہاں سے اس کا LC لیں گے B X minus 1 تو B minus A into B X minus 1 is equal to 0 یہاں سے A minus A B X plus B over A X minus 1 plus B minus A B X plus A over یہاں پہ B X minus 1 is equal to 0 arrange کرتے A plus B minus A B X over A X minus 1 plus یہاں سے A plus B minus A B X over یہاں سے B X minus 1 is equal to 0 Dear students آپ numerator میں دیکھیں اوپر A plus B minus A B X common آ سکتا ہے تو باقی کیا بچے گا 1 over A X minus 1 plus 1 over B X minus 1 is equal to 0 تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا A plus B minus AB X اور یہاں سے آپ لیتے ہیں LCM تو A X minus 1 اور B X minus 1 LCM اور یہاں سے A X minus 1 cancel تو B X minus 1 آ جائے گا یہ cancel تو یہاں پہ A X minus 1 آ جائے A plus B minus AB X یہاں پہ A X plus B X minus 1 minus 1 minus 2 یہ term divide ہو رہی ہے جا کے multiply ہوگی تو یہ term جب 0 سے multiply ہوگی تو یہ 0 کے equal آئے گی یہاں پہ دو terms کا product 0 کے equal ہے either first term is equal to 0 and second term is equal to 0 تو یہاں سے A plus B is equal to AB X یہ AB multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس X کی value آگئی یہاں سے آپ نے کیا کر رہے ہیں ان دونوں terms سے X common لے لیں تو A plus B بچے گا یہ minus 2 ادھر جا کے plus ہو جائے گا اور یہاں سے A plus B اس X multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس X کی second value آجائے گی تو یہاں سے solution set ہوگا 2 over A plus B اور A plus B over AB تو یہ آپ کا required solution set ہے تو dear students یہ topic ہم یہ ہی وائنڈ